موسیقی اسلامی سٹوڈنٹس ہم نے جو ہے وہ سکولشپ کا لیکچر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج اس کا ہے لاسٹ سٹیپ جس کو ہم سٹیپ سیمن کہتے ہیں جو کس کی اوپر ہے سرچ پرپوزل کے اوپر جہاں بھی آپ سکولشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو آخر سٹیپ یہی ہوگا جب اگرہ سپرویزر نے آکے پچھلی جتنی بھی آپ نے اس کو ای میل کا رسپونڈنگ سو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اگر اس نے آپ کے سرچ ٹاپک میں یا آپ کی پرسنل سٹیٹپنٹ میں یا کور لیٹر میں اس نے انٹرسٹ شو کیا ہے تو پھر لاسٹ پہ آپ سے یہی ڈمانڈ کرے گا کہ آپ اس کی سرچ کو دیکھتے ہوئے ایک سرچ پروپوزل ڈیزائن کرو اور ہم اس کی بیس پہ فائنلائز کریں گے کہ آپ کو ہم سکولشپ آفر کریں گے یا نہیں تو اس لیے سرچ پروپوزل جو ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہ کتنے پیجز کا ہونا چاہیے اس کے اندر کونکون سے کانٹینٹس ہیں تو وہ میرے پاس ایک سرچ پروپوزل آرڈی ہے جو آرڈی سیپٹیبل ہے کسی بھی جگہ پہ تو میں اس کی اگزیمپل سامنے رکھ کے اس ٹیمپلیٹ کو سامنے رکھ کے آگے بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیے سرچ پروپوزل کیسے لی سکتے ہیں سکولشپ کی سریت کا آئی لاسٹ لیکچر ہے سب سے ایمپورٹنٹ لیکچر ہے جو کہہ رسرچ پروپوزل کیوں پر کہ ہم رسرچ پروپوزل کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اپنی سٹڈی کے لیے اور جب لاسٹ پہ کوئی بھی سپروائزر جو فوران سپروائزر ہوتا ہے وہ لاسٹ پہ ایک ہی چیز ڈمانڈ کرتا ہے وہ ہے رسرچ پروپوزل تو میں آپ کو آج ان ڈیٹیل اور ان ڈیفت بتاؤں گا رسرچ پروپوزل کو ڈیزائن کرنے کیلئے کیا کیا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور پھر ایک لی اوڈ کے ذریعے جو ہے میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے رسرچ پروپوزل ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی رسرچ پروپوزل لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں انٹرڈکشن اور رسرچ بیکگرونٹ یعنی کہ ہم رویو اور لٹریجز کو کہتے ہیں اس میں کہا کہ آپ نے ٹاپک جو آپ نے چوز کیا ہوا ہے اس کا بیکگرونٹ وہاں پر لکھتے ہیں یعنی کہ رسرچ میں کیا کچھ اس کے اوپر ہو چکا ہے وید ریفرنس وید سائیٹیشن سیکنڈ پراغراف اس کو اس میں رسرچ کی امپورٹنٹس لکھتے ہیں یعنی کہ وہ جو رسرچ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہوا ہے اس کے اوپر آج تک جتنا بھی کام ہوا ہے جتنے بھی نیو فائنڈنگز ہوئی ہیں یا جو جتنا بھی ورسٹائل ورک ہوئا ہے وہ سارا یہاں پر منشن کریں گے آپ سیکنڈ پراغراف میں پھر تھرڈ پراغراف میں آپ منشن کرتے ہیں کہ اس کے اندر سرچ گیپس کون کون سے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ نے انٹرو دے دیا آپ نے رسرچ کا پھر اس کی امپورٹنس بتا دی پھر آپ اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا رہ گیا ہو جب ہی تک اس کے اوپر رسرچ نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے اس کا ہم نام یوز کرتے ہیں ریسرچ جو ہمارا کلانٹ پرپوزل ہے وہ اس کی اوپر ڈیزائن ہے مینلی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو سرچ پرپوزل ہے فوکس کر رہا ہے how to overcome the gaps سیکنڈ ہمارے پاس آئے گا ایمز اور ابجیکٹیوز آپ کی سٹڈی کے ایمز کیا ہیں یعنی کیا ایمز ہیں یا کیا ابجیکٹیوز اس کے کیا آپ اچھیو کرنے جا رہے ہیں اور کیا پوسیبل اس کے اوٹکوم ہوں گے اور موسٹ ہی ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم جو ہے وہ ایمز اور ابجیکٹیوز لکھتے ہیں تو two cover use کرتے ہیں two identify, two explore, two characterize تو آپ نے جو ہے وہ تین سے چار زیادہ نہیں کرنے تین سے چار جو ہے وہ ریسرچ کے جو آپ کی پروپوزل ہے اس کے جو آپ نے ابجیکٹیوز لکھنے ہیں آپ کی اس سٹڈی کے ابجیکٹیوز ہوں گے وہ ثرڈ پر آج ہے تو ہمارے پاہنچوں گے ریسرچ questions ظاہری بات ہے کہ جب آپ ریسرچ کے لیے ابجیکٹیوز ڈزائن کر رہے ہیں تو آپ کے mind میں کوئی questions ہوں گے جس کی بیس پر یہ ابجیکٹیوز بنے ہیں تو جو possible جو پھی آپ کے ریسرچ کے اوپر questions ہوں گے کہ کیا کیا آپ اس میں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے interrogative sentences یعنی question marks لگا کے why, what اور how کی فارم میں جو ہے آپ نے وہاں پر لکھنے ہیں جو کہ basically آپ کے ہم اس کو کیسے تھے goals of research بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو تین سے چار جو ہے آپ نے research question لکھتے ہیں then most important one جو جس کے اوپر سارے کا سارا search proposal جو ہے depend کرتا ہے وہ ہے materials and methods یعنی کہ آپ نے purpose کرنی ہے methodology ٹھیک ہے کہ کون کون سے جو ہے وہ اس میں materials use ہوگا اور کون کون سے جو ہے وہ steps ہوں گے آپ کے جو objectives کو achieve کرنے کے لیے تو جہاں جہاں procedure کی ضرورت ہے کسی بھی experiment کے تو وہ بھی آپ in detail لکھیں وہاں پہ then number five پہ جو آپ methodology بھی کر لیا آپ نے objectives کو achieve کرنے کے لیے تو آپ آخر پہ کیا contributions and conclusions ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے جو research proposed کی ہے اس کا سب سے پہلے تو research کو کیا فیدہ ہے اور پھر اس کے بعد community کو کیا فیدہ ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس local human being ان کو کیا فیدہ ہوگا اس کا تو جو جو اس کی major findings آپ propose کریں جیسے corona کی بات کریں تو corona میں کیا ہے کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں contributions میں کہ ہماری سرسرچ کے بعد جو ہم ایک vaccine design کریں گا اور vaccine کیا ہوگی پھر جتنی بھی all over the world جو اس کو use کرنے سے جو ہے corona کے اوپر ہم overgam کر لیں گے تو یوں آپ جو آپ کی research کی major findings ہوں گے وہاں mention کریں گے آپ پہ پہ پھر آپ کے پاس references ہوں گے جو بھی reference یا citations آپ نے use کی ہیں اس میں introduction لکھتے ہوئے review of literature لکھتے ہوئے یا methodology میں different protocol کا آپ نے وہاں پہ reference دیا ہے تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک ہی layout میں یعنی کہ ایک ہی format میں آپ یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس research proposal لکھنے کے important points اب ہم بات کرتے ہیں layout کی تو یہ میں آپ کے سامنے یہ research proposal جو ہے وہ share کر رہا ہوں اذا اس کو غور سے دیکھیں سامنے سے پہلے کیا آئے گا topic آئے گا characterization and un-revealing the mechanism behind protein involved in immune suppression in tumor induced regulatory T cell یعنی کہ cancer کے اوپر ہے کہ کیا ہمارا immune system اس کو کیسے جو ہے control کر ساتھ اس کے اوپر different protein based جو mechanism اس کے اوپر یہ proposal ہم نے design کیا ہوا ہے تو سامنے سے پہلے آپ نے topic لکھنا ہے topic کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے باہر جس کے ہے پھر آجے گا introduction and research background سامنے سے پہلے دیکھیں کہ پہلا پہلا گراہ میں نے اگر بتایا تھا کہ آپ نے reduce کرانا ہے آپ نے definitions یہ ہوتا کیا ہے immune system immune suppression کیا چیز ہے پھر آگے cancer کیا چیز ہے اس کے اوپر جو recent آپ نے citation use کرنی ہے کوشی کیا research proposal میں old جو ہے citation use نہ کریں جو recent 19 2019 18 17 کی جو last 5 year کی وہ use کریں پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس میں major points میں تو جیسے آپ نے یہ چیز اس کا introduction دے دیا ہے تو پھر آپ نے importance دینی ہے کہ اس research کی کیا importance ہے یہ research کہاں کہا use ہو رہی ہے تو جو second paragraph کا سارا اس کی importance کی اوپر ہوگا اس میں آپ old reference بھی دے سکتے ہیں پھر third پہ آپ نے identify کرنا ہے کہ اس کے پاس gaps کون کون سے ہیں یعنی کہ اب اس کے اوپر phenotypic data available ہے تو genotypic available نہیں ہے protein ہے تو اس کے اوپر drugs available نہیں ہے تو آپ protein based peptide study آج تک ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ نے tumor کی ساری بات کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو third paragraph اس کے اوپر ہوگا fourth میں اب آپ نے لکھنا ہے to overcome this inhibitor targeting p13k gamma is developed تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کیا develop کرنے جا رہے ہیں اس study کے اندر ٹھیک ہے تو last paragraph میں آپ نے اس gap کو fulfill کرنے کے لیے جو طریقے ہیں جو methodology آپ کی major objectives ہیں اس کو summarize کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے this study یہاں پہ دیکھیں will be designed to characterize and reveal the mechanism of protein involved in tumor induced regulatory T cells and identification of new protein for plants and microbes that can be used in delivery against tumor that cope with cancer by immune system تو آپ نے یہاں پہ یہ سب سے major point ہوگا کہ آپ نے جو اپنی aims and objective آگے لکھنے ہیں ان کو تھوڑا سا یہاں پہ جو comprehensive way میں بتا دیں کہ ہم اس میں gaps کو fulfill کرنے کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں okay second part research proposal aims and objectives جو میں نے two سے start کریں تو آپ اس میں جو بھی aims and objective آپ نے design کی ہوئے ہیں ان جو ہے وہ research topic اس کو fulfill کرنے کے لئے آپ یہاں پہ لکھیں to identify new protein from plants or microbes that can be used in delivery against tumors یعنی tumor کو treat کرنے جہاں پہ اس کو use کر سکتے ہیں تو جو بھی aims and objectives 2 سے 3 4 ہو جائیں تو کافی اب لکھیں third one research questions ان aims and objectives پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا contribute کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ لکھتے ہیں کیونکہ research questions techniques کے ذریعے تو آپ نے search question یہاں پہ 3 سے 4 لکھ then methodology material and methods اس میں آپ نے سارے steps جیسے 4 نمبر پہ آگیا اب دیکھیں identification isolation of oncoprotein purification then protein peptide characterization جو جو آپ نے جہاں جہاں سے آپ نے اگر ریفرنس بھی لیا ہے کسی article سے لیا ریفرنس بھی دیں کسی tool کا نام ہے جیسے uniprol لکھا تو اس کا link دیں یہاں پہ اور پھر آگے quantification of abnormal molecules جیسے LCMS کے لیے use کرتے پھر statistical analysis ہیں پھر expression analysis ہیں پھر پھر insilico analysis of peptides جنگر drug designing کے لیے اس کو candidate بنانا تو جتنے میتھڈز ہوں گے اس کو آپ جہاں پہ explain کریں نمبر فائی پہ آپ نے کہنا contribution and conclusions ان تمام objectives اور questions کی بیس پہ آپ نے کہنا کہ آپ کی research کیا contribute کرنے جا رہی ہے فار community تو جیسے 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 بات ہے ابجیکٹیو کو آپ نے پہ ریورٹ کر دیا اور آگے پھر فارمولیٹ نوول مالکور میتھل فان ان ریویلی میکنیزم آف امیون سپریشن آف تیومر اس کا مطلب ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو سپریشن پر اچھا پیکٹ نہیں کاز کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس تمام سکولیشپ کے لیکچرز کو سنا ہوگا اور آپ سپریشن بھی بنائیں گے سپریشن سپریشن کے لیے جب سپریشن آپ کو